گیارہ تنگیز طور پہ طالبان نے گیارہ دن میں افغانستان کا کنٹرول پھر سمحان لیا ہے اور بیس سال کی امریکن جنگ جس میں ٹو پوائنٹ سم ٹریلین ڈالرز کا خرچہ ہوا کہا جاتا ہے انڈیا نے بھی تین بلین ڈالرز انویسٹ کیے تھے یہ ساری انویسمنٹ کے بعد جس طالبان کو ریپلیس کر کے امریکن یا نیٹو فورسز آئی تھی انہی طالبان کو جو ہے وہ بیسکلی ڈی فیکٹو حوالے کر کے اور وہ بھی جس طرح سے وڈرول ہوئی ہے اس سے تاثر یہی ملا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک انریلائیبل ایلائی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر کے کبھی بھی جا سکتا ہے اب یہ تاثر صحیح غلط جو بھی ہے اس کے ریمفیکیشنز آگے بھی ہو سکتے ہیں یہ نہ بھولیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ جپین بھی ایک نمائیہ تو آپ کو پھر مور ریسنٹلی ٹائیوان جو ہیں یہ وہ ایسے ممالک ہیں جو امریکہ امریکن پریزنس پہ اور امریکن ڈیفینس اور پروٹیکشن پہ ریلائی کرتے ہیں کل کو ٹائیوان بھی کہہ سکتا ہے کہ کل آپ ہماری پروٹیکشن چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمیں نیوکلیر ویپنز چلیں گے تو یہ امریکن فورن پولیسی کا بہت بڑا فیلیر اس لیے بھی ہے کہ جو تاثر گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا جو کہ امریکہ بے شک کہ دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑی ملیٹری قوت ہے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی کوئی ملیٹری قوت کبھی بھی رہی ہو تو پھر سوال ہی اٹھتا ہے جعفری صاحب کیا مقصد کیا تھا کیونکہ ایک ہی چیز اچھی ہوئی ہے یہاں پہ تو اگر کوئی کہے کہ مقصد کیا تھا میں زرہ یہ امریکہ نے کیا کیا ہے اس پہ میں زرہ کومنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایکسپرٹ ان معاملات میں نہیں ہوں لیکن میں نے بہت کوشش کر کے پچھلے پورے ہفتے میں یہ سیچویشن جب انفولڈ ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہنے کی بہادری رکھتے ہیں جو کہ کام ہے ان سب کو میں نے پڑھنے اور دیکھنے کی کوشش کی ہے یہ روڈی سٹوئرٹ ایک ییل کے اندرسکالر ہیں انہوں نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں کہ دوہزار چودہ سے کوئی بریٹش سولجر کی موت نہیں ہوئی تھی افغانستان میں دوہزار اٹھارہ سے کسی امریکن سولجر کی نہیں ہوئی تھی لہٰذا جو ایک بیسک فورس کی وہاں پہ ضرورت تھی افغان نیشنل سرویس اور اس سب کچھ کو دھانچے کو چلتے رکھنے کا وہ تقریباً پچیس سو فوجیوں کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان پچیس سو فوجیوں اور ان کے ساتھ جو کانٹریکٹرز تھے ان کی ضرورت اس لیے تھی اس لیے کہ بلفاز آپ نے افغان پائلٹس ٹرین کیے لیکن وہ جس ہیلیکاپٹر کو پائلٹ کر رہے تھے اس ہیلیکاپٹر کی سرویسنگ اور اس ہیلیکاپٹر کو فائٹنگ پوزیشن میں رکھنے کو آپ نے ان لوگوں کو ٹرین نہیں کیا تھا آپ ون فائنڈے اٹھ کے بھاگ گئے اور اس طرح بھاگے کہ بگرام ائر بیس میں وہ افغانی پائلٹس رہ گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ چلے گئے اب ان کے پاس وہ ہیلیکاپٹر تو ہیں لیکن ان کو ورکنگ پوزیشن میں لانے والے جو آپ کے کانٹریکٹر تھے وہ آپ لے کے چلے گئے اب اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیلیکاپٹر جب آپ ان کو خرید کے دے رہے تھے تو ان سب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں رشن ہیلیکاپٹر خرید کے دے دیں کیونکہ پچھلی جنگ کے بعد سے اس کے ساتھ کھیل کھال کے ہم ان کو سعی کرنا یا ان کو مینٹین کرنا سیکھ گئے ہیں لیکن نہیں امریکنز نے بلیک ہاکس دیے جن کو وہ بیسکلی نون ٹیکنیکل زبان میں آن کر کے بھی نہیں رکھ سکتے تھے اڑا سکتے تھے تو جب آپ یہ سیچویشن کریں گے ایک انٹر دیپنڈنس کریں گے ان ون فائن ڈے آپ اچھا وہ پچیس سو سولجرز کا ان کی پوزیشن بھی بہت اہم تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب اگر آپ نے یہ پروجیٹ کنٹینو ہی کرنا تھا اور پچیس سو سولجرز آن دے گراؤنڈ آپ نہیں رکھ سکتے تھے تو کیوں نہیں رکھ سکتے تھے کہ آپ کی ایک جواز تھا کہ بیس سال سے جنگ چل رہی ہم تھک گئے ہیں ایک اور اس میں ہے یہ پچیس سو والا میں پوائنٹ مجھے بہت انٹرسنگ لگا تھا انہوں نے کمپیر کیا ساؤت کریہ سے انہوں نے کہا ساؤت کریہ میں ستر سال سے آپ کے اس سے دس گنا زیادہ فوجی ہیں پچیس ہزار فوجی ہیں اور وہاں پہ اس لیے ہیں اس لیے کہ ساؤت اور نورت کے بیچ میں بیلنس رکھنے کے لیے وہاں پہ ضرور نہیں ہیں یہ تو اگر آپ کہنے لگیں کہ ستر سال ہو گئے ہیں ان پچیس سال کو بھی نکال لو تو کیا ہوگا وہاں پر کس طرح کی جنگ چھڑے گی لیکن آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو کونسیکونس پتہ ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کونسیکونس پتہ نہیں تھے آپ دیکھیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ انگرینکر رہ جاتے یا ان کی یہ حکومت چل جاتی مجھے صرف اس بات سے ایشو ہے کہ انہوں نے جتنے کاوائٹلی طریقے سے یہ افغان پیپل کو اس دھول میں اور اس آگ میں ایک بار پھر سے جھوکا ہے کہ آپ آپس میں فیصلہ کر لیں ہمارے بیس سال پورے ہو گئے ڈھائی کھرب ڈالر پورے ہو گئے اور ہمارے انٹریس پورے ہو گئے ہم اب کسی اور ملک کو جمہوریت کے اصول کے اندر لگانے جا رہے ہیں ملویٹس ریڈیکیولس the lives lost the time wasted generation wasted because it is it is so ridiculous therefore میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ یا تو امریکہ کا ایک ulterior motive کچھ کیاوس create کرنا اور region کو destabilize رکمہ ہے پھر کیا کیا ان کا کیونکہ جو بظاہر objective تھا وہ تو یہ تھا کہ terrorism یہاں سے نہ ہو اس کے لیے ایک بہت overkill operation ہوا نہیں میرے خیال میں دیکھیں میرے خیال میں i think you have to say it like it is کہ میں اب شاید اپنا آئندہ کوئی امریکن ویزا کو خطرے میں ڈال رہا ہوں یہ بات کر کے لیکن دیکھیں سچ یہ ہے کہ ایک war machine کو جنگ چاہیے ہوتی ہے وہ consent manufacture کرتے ہیں جھوٹی خبریں چھاپ کے جھوٹی باتیں دکھا کے اپنی عوام میں جب concern manufacture ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کے کھلونوں کی طرح بچوں کو کھیلنے کے لیے ان کھلونوں سے بیج دیتے ہیں لوگوں کی جانوں کی قیمت پر ملک کی نسل در نسل وہ تباہ کر دیتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں اپنا version of democracy یا اپنا version of imperial power لا کر اور جب وہ اس game کو کھیلنے سے بور ہو جاتے ہیں تو اس کی وہ اگلی edition کے انتظار میں اور اگلے نئے playstation آنے کے انتظار میں واپس گھر چلے جاتے ہیں اور ان کی war machinery جو ہے وہ ان کو نئے جہاز دے چکی ہوتی ہے نئے bum دے چکی ہوتی ہے 2050 تک قرض لے چکی ہوتی ہے اور war machinery سے آپ ان کے تھکیں گے تو ان کی ammunition machinery الگ ہے ان کی ہاں gun control lobby الگ ہے اس سے آپ اگر بچ جائیں گے تو ان کے food controls الگ ہیں مطلب امریکہ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں بہت زیادہ طاقت ہے اور نہیں لیکن money has to still be well spent money still has to be well spent مجھے کوئی یہ بتائے کہ طالبان نے کچھ عرصہ ہو گیا تھا کہ امریکنوں کو نشانے پہ نہیں رکھا با تھا اور قطر میں جب سے دوہا میں talks بھی چل رہی تھی اس کے بعد سے اور وہاں پہ مائدے بھی کافی آگے تک جب پہنچ گئی تھی تو طالبان سے جو ایک آ گیا تھا relationship میں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا and i'm interested to know کہ actually طالبان کے ساتھ جو ہے وہ امریکنوں کی کیا کوئی back door ایسی تو نہیں چل رہی تھی بات جس کی وجہ سے امریکن جو ہیں 2016 سے تو front door چل رہی تھی 2018 سے single american casual نہیں ہوئی اس کا کوئی نکل تو نہیں آیا تھا کہیں کیونکہ دیکھیں امریکہ نے جس طرح withdraw اور abandon کیا ہے افغانستان کو یہ تو اشارہ اسی طرف کرتا ہے کہ جو لیکن کہیں نہ کہیں ان کی calculation تھی کہ یہ ہوگا اور انہوں نے ہونے دیا کیونکہ یہ اتنے بیوکوف تو میں نہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں نہیں اتنے بیوکوف تو ان کا خیال یہ تھا ضرور کہ یہ ہوگا لیکن ان کی intelligence estimates تھے کہ تین سے چھ مہینے میں ہوگا کیونکہ انہوں نے وہ سائیگون والے images تو آپ کو نہیں دینے تھے نا کہ وہ اپنی چھت کے اندر ہیلکاپٹر میں یہ تو نہیں کرنا تھا یہ تو امریکہ کا تاثر جو ہے وہ امریکہ میں بہت بڑا گیا ہے اور دنیا میں اور کل کو جب امریکہ وار بیچنے جائے گا تو ایون نیٹو کے allies اور یورپین allies بھی question کریں گے کہ should we invest in this تو United Nations میں یہ باتیں اٹھیں گی تو یہ بہت debacle تو ہوا ہے امریکن perception کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکن کی ammunition کام ہو گئی یا ان کی fire power اور اب ختم ہو گئی ایسا تو نہیں ہے لیکن perception goes a long way and یہ perception جو ہے وہ امریکہ کو ڈیپلومیٹکلی definitely cost کرے گی اور چائنہ کی ساکھ جو ہے وہ یہاں پہ in comparison جو دیکھی جاتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اب یہاں پہ دیکھیں میں i'll be interested to know کہ یہاں پہ طالبان جب اپنا power establish کرتے ہیں تو اس میں جو ہے رول ایک کسی foreign power کا نظر ہمیں آتا ہے یعنی کیا وہ foreign power چائنہ ہوگی پاکستان اور چائنہ ہوں گے کون ہوگی وہ foreign power کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ development جو افغانستان کی ہے اس میں طالبان interested ہوں گے پہلی طرح جو ہے وہ pre-historic اور jurassic age کی طرف افغانستان کو نہیں لے جانا چاہیں گے یہ چیزیں قبل از وقت ہیں بھر ان کے جوابات میں بہت ساری چیزیں میں پاکستان لینگ گئی ایروا کیا کیکے ایروا کیا